اسلام علیکم guys welcome back to another vlog another video کیا حال چل آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے خیرکہریت سے مزے میں ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و آفیت سے ہوگئے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں گلات و رازہ خراب ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ٹینشن نہیں لینی انرجی جیک کر رہے ہیں بھائی کی ابھی فیلال میں صبح اٹھا تھا تو میں کام پہ چلا گیا تھا کام سے فری ہوں تو میں نکل گئے یہاں پر امپا آگئے ہوں ٹھیک ہے ہے یہ دانش کے پاس ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں میں گاڑی میں دراصل نا ایر کا سمان راکھ کے لے ہے تھا سوڑک ایکس کی جو ایر تھی ٹھیک ہے تو وہ فور سیل ہے یہ چیک کریں جی کھانا بھی آگیا ماشاءاللہ تاہا صاحب میرے لیے برگر لے کے انٹینشن نہ لو پیسے میں نے دی ہے باقی پیسے دے دو چھوٹ 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 نہیں ہے پانچ آر کا بگایا پیسے دو میرے کو مرضی ہے یار اچھا تو گائے یہ چیک کریں یہ سوڑک اکس کی جو ایر ہے نا یہ میں یہاں پر لے ہے ٹھیک ہے اس کے بیگ یہ فرنٹ بھلے یہاں پر پڑے یا بیک آلے یہاں پر پڑے آپ آپ ایک اور گائی تو دکھاؤ کون ہے یہ چیک کریں ہیں کنگ ایجے فور یو وہ بھی یہاں پر آگیا ہے آپ کنگ ایجے کام کرتے ہیں فیس رویل نہیں کرنا یار وہ کیمرہ شاہی ہے وہ بات میں دیکھیں گے ابھی فیلحال سین یہ ہے کہ ابھی کھانا شاہ نہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایر یہاں پر رہا ہوں ایر فورٹ سیل ہے جو انسٹرگرام پر آپ کو سوری دیکھنے کو مل جائے کی ٹھیک ہے اگر کسی کو چاہیے ہوسک کہ او دو مجھے انسٹرگرام پہ ڈی ایم coûterسہ سکتے ہیں تو یہ جو ایر ہے نا یہ سبی کیس کو بھی لاک جاگ جائےain ری Wirth کو بھی لاک جائےvad اس کے بعد ریپون کو بھی لاک جائے�ی اسی ٹھیک کی کو لاک جائے گی سی ٹی ڈیو موڈل کو لاک جائے گی سی ٹی کے میں جی کنگ ایجے کے ساتھ چلے جاؤں گا اور باقی جو کام میں وہ دیکھیں گے کہ ادھر جاگے کیا سین ہے کیا سین نہیں اپنی گاڑی کی بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ لینی ہے لیکن جی آج کا بلوگ بڑا سرپرائز ہے جو نیو ریمٹا ہے رہنا ٹھیک ہے آج جا کے وہ لینے ہیں یہ جو باہر کرولا کھڑی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے یہ کیمرا شاید کنگ ایجے باہر کھڑے ہیں وہ اندر ہی نہیں آرہا وہ کہہ رہا ہے کہ جب لوگ تو بنا لے گا میں جو اس کے لیے ٹائر پہلے کے لیے لیے ہوئے ہیں آپ کو ریمٹا دکھاتے ہیں اور ساتھ میں اس کے فٹنگ بھی آج ہی کروائیں گے اور آپ کو گاڑی کے فائنل ریزلٹس کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ سون اس پہ ایر بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب لوگ ویٹ کرو میں کھانا شانا کھا گیا آپ سے ملتا ہوں تو گائز یہ سارا سیٹ اپ ہے یہ کمپریسر ہے یہ انالوگ گیجز پڑی ہیں یہ اس کا ٹھیک ہے فائیب گیلن والا ٹھیک ہے ہارڈ لائن سیٹ اپ ہوا ہے یہ ہارڈ لائن تین پائپوں میں ہیں مین پائپ یہ ہی ہوتے ہیں باقی یہ چیک کریں یہ بیک کی کنڈیشن ہے بیک بلکل ساس اتھنے کوئی کریکش ریک نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو پیچھے والے بیک ہیں وہ بھی یہ پڑے ہیں ٹھیک ہے ان پر بھی کوئی کریکش ریک نہیں ہے ابھی باز یہ گندے ہونے ہیں یہ ساف ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ ریم ٹائر ہے یہ بھی فور سیل ہے وائٹ کلر کا پینٹ ہوا ہوئے اور جو ٹائر ہے ایک سو پچانویں پینٹ پندرہ کا ٹائر ہے اور دوزار تائیس کی ڈیڑھ کے ٹائر ہیں یہ چیک کریں ستائیس وہاں ہفتہ اور دوزار تائیس کی ٹھیک ہے ساف سترے ٹائر ہے پینچر شنچر بھی کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس پر سپولر وگرہ بھی لگ گیا ہے اور اگر کسی نے یہ ریم ٹائر لینے ہو تو وہ بھی بتا دے نا باقی میری جو گاڑی ہے وہ آگے کھڑی ہی ہے اس میں سے میں سمان وگرہ نکال لوں تاہا گاڑی گار لے جائے گا اور میں پھر کینگ ایجے کے ساتھ چلے جاتا ہ وہ مجھے ڈروپ کر دے گا واپس اچھا تو گائز ہم ریمپا سے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے وہ جا رہے ہیں ویلز پلے پہ وہاں پر ریم ٹائر پڑے ہیں وہاں پر جا کر ریم ٹائر پک کرتے ہیں اور لگوانے چلتے ہیں اور ساتھ میں یہ سانڈ سسٹم بھی لگ گیا ہے تو سانڈ سسٹم چیک کریں ماشاء اللہ واجوا سبان اللہ اچھا تو گائز ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ جی ڈی ایم الوئی ویلز یہاں سے اب ہم پر ریمپک کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ سرپرائز ہے ابھی تو جدی سے ریمپک کر کے گاڑی میں رہتے ہیں آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں ابھی اندر چلے جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے دیکھیں ہم کا مالشہ لاؤ گیا ہے ابھی نہیں میں سے کوئی ہمارا ساتھ بھی پڑا ہوگا میرے حیال سے یہ ہوگا باتی دیکھتے ہیں یہ ریم چیک کریں ہمارے مزے مزے کے ریم پڑے ہیں یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ جی جو ریم میں وہ گاڑی کے اندر رکھ رہے ہیں پیچھے رکھ دو جو ریم میں وہ گاڑی کے اندر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل سازوالی گلی میں وقاز بھائی کا شوری ہوئی ہے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا وہ بھی آپ سے جا کے ڈسکس کرتا ہوں تھوڑی دیر میں اور ابھی فلا ریم رکھو آگے پہنچتے ہیں وہاں پر اچھا تو گئے جو گاڑی ہے نا یہ واش کروانے کے لیے کھڑی کر دی تھے یہ واش وگرہ گاڑی ہو گئی ہے اندر بار سے پوری صاف ہو گئی ہے اس کے بعد جو اس کی اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں جو سین میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہوئا ہے کہ جو ان کے ریم کے شپمنٹ آئی ہے نا اس کے اندر سے تین ریم نکلیں ہیں اور ایک آنیا فرائیڈے کو جو ایک ہے پھر وہ اس میں سے نکلے گا یہ لوس ہو گیا ورنہ یہ ریم ٹھائر آج ہی فکس کر لینے تھے اس کے بعد یہ میٹ لے کے آئے ہیں یہ گراس میٹ ہے بھی یہ کٹنگ کر کے تو بھی یہ گاڑی میں لگانے ہیں اور اس کے بعد یار میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ یار پاگویڈ آٹو شو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو میری گاڑی ہے وہ تو تیار ہونے سکتی اور نہ ہی لے کے جا آگے سکتا تو پھر میں نے فیصلہ یہ ہی کی ہے کہ یہ کرولا کھڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرولا جو ہے نا اس کو میں تیار کرتا ہوں میں یہ لے کے جاتا تو زیمن بھائی نے زیج بات ہے ایجی لے نہیں ہے لے جی لے کے جانی ہے تو جو یہ گاڑی ہے یہ لی تھی لے کے جانی تو پھر میرا دل آیا میں نے کہا یار اس کو نہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے ریم ٹائر تو تم نے مقوائی لئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا آنا جو اے ہے نا اس پہ اے میں لگوا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ گاڑی لے جاتا ہوں اس پہ پہ پھوٹو شو پہ تو یہی سیم اے جو ہیں نا وہ مارکس پہ بلا جئے گئے تو میں نے کہا کہ میں ایر لے لیتا ہوں تو پھر ہمارا فیصلہ یہ ہوگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ایر پر چیز کر کے اس کرولا پر لگوا دوں ٹھیک ہے اگر زین کو سمجھ آئی کیونکہ میری گاڑی میں تو بھی مینہ ڈیڑھ لگ جانا ہے اگر زین کو سمجھ آئی تو زین جو وہ ایر خود ہی رکھ لے گا مجھے مارک ایکس کے لیے نہیں لے دے گا اگر نہیں سمجھ آئے گی اس کو ایر کی تو یہ ایر جو ہے نا جی کرولا میں سے اتار کے ہم مارک ایکس میں لگا دوں گا باقی ابھی تو فیلہ آل یہ سوچا تو ابھی پرپریشن شروع ہے پاک ویلز کی ٹھیک ہے تو مجھے پتا لگ ہے کہ میں نے پاک ویلز پر یہ والی گاڑی لے کر جانا ہے تو اب اس کو ایر پر نا فل سیٹمیٹ کرتے ہیں باقی دیکھتے ہیں یہ ریم ٹائر ہیں وہ بھی آگے ہیں ہر چیز آگے ہیں بس ایر کی کمی ہے جو ریم ہے وہ بھی میں آپ کو ریویل کروں گا ابھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ ریم بھی بہت پساند آئے گا باقی اندر چلتے ہیں اندر جا کے دہی پلے کھا لیں یہ گراس میٹ جو ہے نا وہ کھول دیا اوپر یہ دوسرے میٹ رہ دیئیں اور اب نا اس کو نشان لگا کے نا تو یہ کمپلیٹ جو ہے نا کٹ کر کے تو اس کے اندر بچھائیں گے کرولا میں تو پھر آپ سے ملتے ہیں کھرایا گیا ہے کیا تو اب اس کے بعد یہ کٹ کرتے ہیں تو پھر جا کے گاڑی میں فکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے کس طرح کے لگتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اور باقی ایر کی بات بھی چل گئی ہے ٹھیک ہے وقاس بھئی بات یہ ہی ہے کہ اب سکرولا میں میں ہیڈ لگوا دیتا ہوں ٹھیک ہے بعد میں نا اس کے اندر سے پاگویز آٹو شو کے لیے میں گاڑی لے جوں گا اگر ایر اس میں ڈلواتا ہوں تو کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے تو یہ گاڑی تیاری ہے ریم ٹائر آگئے ہیں تو ایر میں ڈلواتا ہوں اگر اس کو سمجھ جائے گی بعد میں یہ ایر رکھ لے گا اگر اس کو نہیں سمجھ جائے گی تو میں واپس نکال کے مارک ایکس میں ڈال لوں گا ٹھیک ہے نا تو اگر اس کو سمجھ جائے گی تو یہ پھر مجھے مارک ایکس کے لیے نہیں ڈال لے دے گا ڈن ہو گیا چلو جی یہ چیز فائنل ہو گئی ہے اتنے خوشی اتنے خوشی باقی اگلا بلوگ آپ کو ایک دو بلوگوں میں پتہ لائے جائے گا اس کی جو ایر سسپینشن فٹ کریں گے آپ کو سارا کچھ دکھائیں گے اور جو سین ہوگا نا وہ پل یم پم ہو جائے گا اور پورے پاروں کے ساتھ آئیں گے پارگویلز پر ٹینشن نہیں لینا یہ نہیں سوچنا کہ گاڑی نہیں آئے تو پارگویلز پر نہیں آئیں گے پورے پاروں کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ آئیں گے ٹھیک ہے سماریا اچھا تو یہ چیک کریں یہ فائنل ہو گئے یہ گراس میٹ کٹنگ کر کے لگا دی ہے نیچے جو تھی وہ ویسی ریکزم کی میٹنگ کروا دی ہے اور یہ والا چیک کریں یہ بھی اندر لگا دی ہے اور پیچھے سے بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں یہ پیچھے سے بھی جو ہے نا کمپلیٹ جو بلیک انٹیری کے نا ساری بلیک لک ہو گئی ہے تو بلیک اور بیج یہ مزے کا لگ رہا ہے کافی میٹ اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ یہ ربڑ کا ہوتا ہے اور اوپر سے گراس میٹ ہوتا ہے یہ گندے بھی نہیں ہوتے اس طرح تو واشے بل بڑے ایزی لی ہوتے ہیں ایزی ٹو مینی جائیں یہ اور باقی جو گاڑی جو ہے نا واش ہو گئی ہے چمک گئی ہے گاڑی تو ابھی فیلال میں آپ کو ریم دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ریم ریویل کرتا ہوں جو کہ ریم میں لے لی ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں آپ کو ریم لگا کے بھی دکھائیں گے اور ٹائر یہ دیکھیں ٹائر یہ ہیں ٹائر کی پرفائل کونسی ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں 195 45 17 ٹھیک ہے 195 45 17 کی پرفائل ہے اور جو ریم میں وہ بھی اچھا تو گاڑی میں آپ کو ریم ریویل کراتا ہوں ٹھیک ہے ریم میں نے سیٹ کر دیا تو آپ کو میں ریم چک رہاتا ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کریں اس کے جو سٹیکر رہے ہیں وہ سارے کچھ پاس یہ ساتھ ہی ہے ارپی ہے ون سلور کلر میں بہت پیارا ریم میں اور اس تارہ انچ کی ہے اور اس گاڑی کے ساتھ جی بہت اٹھے گا ریم اور بڑا پیارا لگے گا ساڑے ساتھ جے جے گا ریم ہے اور جہاں گاڑی اس پہ ڈاؤن ہوگی نا تو یہ بہت پیارا لگے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گروپ میں ایک بلیک کلر کی ریبرت ہے زہن ڈوکر کی اس نے بھی یہ ریم لگایا وہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے ویسے وہ بھی وہ ریم سہل کر رہا ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ بھی بتا دینا آپ کو وہ ریم بھی مل جائے گا اور یہ ریم ہو گیا باقی جی گاڑی کے جو گئے ہیں میں نا وہ گوسٹ رو ہوں وہ دیں گی چیک کر رہے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ پارک ویلز پہ آپ کا بھائی آپ کو اس گاڑی پہ ملے گا اچھا تو گائز ہم یہاں سے نکل چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو مجھے تھوڑا سا کام ہے مجھے اپنی کزن کی طرف اترنا ہے تو یہ مجھے اتار دے گا باقی یار آپ کو ریمبی دکھا دیئے ہیں ٹھیک ہے ریمبی ریویل کر دیئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میں پارک ویلز پہ کون سی گاڑی پہ آوں گا اور باقی جو سین ہے آپ کو ساسد جیسے کہ آپ کو دکھا دیئے ہیں ایر سسپینشن بھی سیل کے لیے تھی وہ بھی آپ کو دکھا دیئے ہیں اور بھی جو جو انفرمیشن ہے سیل کے لیے جو جو انسی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیئے باقی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ